سلام علیکم میری دوستوں کیسے ہی آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے موسم چل رہا ہے برساتوں کا موسم بھلے ہی کتنا خوبصورت ہو لیکن وہ یادیں یاد آتی ہیں برسات سے پہلے یا برسات کے بعد موسم خوشخبری سناتا تھا چرن پرن برسات کے آنے سے اور شاید کسی کے آ جانے سے اس طرح سے گنگناتی تھی اور جب برسات پرستی تھی تو وہ بھی اس طرح سے ٹپ ٹپ اپنی مستی میں برستی تھی آج بھی برسات ہو رہی ہے لیکن وہ درخت آج بھی اسے بہت یاد کرتا ہے برسات کے ختم ہوتے ہی وہاں پہ محفل لگ جاتی تھی جس درخت کے نیچے سب بیٹھ کے مستی مزاک کرتے تھے وہ کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے تھے وہاں پر جیسے ہی وہ شخص آتا تھا تو جھوم سے جاتا تھا وہ درخت وہ چرند پرند ایسے گھیت کاتے تھے کہ آج وہ چرند پرند اس طرح سے مایوس نظر آتے ہیں برسات کے برسنے سے وہ وقت پکتہ خوبصورت تھا چاہے رات کے اندھیری ہو یا صبح روشن ہوتا تھا لیکن جب وہ شخص نکلتا تھا اپنے گھر سے درخت اس طرح سے اسے سلام کرتا تھا وہ چرند پرند سب اسے سلام کرتے تھے اس طرح سے محفل ہو جاتی تھی دوستوں کی کہ چائے کے بغیر تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا آج وہ درخت اس طرح سے مایوس ہے آج وہ سڑکیں آج وہ محلہ اس طرح سے مایوس ہے کہ سب کی دھڑکنیں جیسے تھمسی گئی ہیں وہ درخت آج بھی جل رہا ہے وہ پرندے آج بھی اسے پکارتے ہیں درخت کے آنسوں سب کو نظر آتے ہیں وہ اس طرح سے رو رہا ہے کہ بس کیا کہیں جو شخص ہر دل کی دھڑکن ہوا کرتا تھا آج سب کے پاس دل تو ہے لیکن وہ دھڑکن نہ رہی آج وہ یاد بن گئی ہے دھڑکن برسات کی بوندے آج بھی اسے پکارتی ہیں مگر جانے والا لوٹ کر نہیں آتا جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آتا